مٹھی بھر لوگوں کے شوق بسند کی مخالفت میں اضافہ خونی کھیل کے خلاف دائر کی جانے والی درخواست سماعت کے لیے منظور بسند سے گردن کٹتی ہے بے شمار جانے ضائع ہوتی ہیں عدالت فیصلہ کل آدم قرار دے درخواست گزار کی استعداء ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیا سماعت 26 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی بسند منائی جائے گی یا نہیں ابھی حکمی فیصلہ کوئی نہیں چیف سیکٹری یوسف نسیم خوکھر نے حکومتی اعلان کی تردید کر دی یوسف نسیم خوکھر کا کہنا ہے کہ بسند منانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا سابقہ کمیٹیوں نے بسند کی مخالفت کی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں انسانی جان کو دعو پر نہیں لگا سکتے حکومت ایسے ہی فیصلے نہیں کر سکتی میرا خواہل ہے کہ کسی بھی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی تو جب تک کوئی اس حوالے سے ایشورنس نہیں ہوتی تو اس وقت تک حکومت بھی ایک فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ کے ہی کرتی یہ ایک فیصلہ تھا جو اصولی طور پر ہوا تھا اور اس کی ابھی ورک آؤٹ ڈیٹیلز ہو رہی ہیں اور میرا خواہل ہے اگر چپ جڈیس ہو گیا تو پھر ایٹس وادی آنریبل کورٹ قاتل دور نے کئی معصوم جانے بھی کئی گھر ہو جارے دور پھرنے سے جوان بیٹے کی موت پر والدین آج بھی غم سے نڈھال متاثرہ خاندان کی دکھ بھری داستان آپ دیکھ سکیں گے کل رات آٹھ بجے لاہور نیوز کے پروگرام خونی کھیل بسند کے خیلاص جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ گئی جے آئی یوت کے ذرہ تمام احتجاجی مظاہرہ بسند نامنظور نامنظور کے نارے آشیانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف فواد حسن فواد آہد شیما اور دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں تیرہ روز کی توسی نیب کی اعتصاب عدالت کو شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو تین روز میں ریپرنس دائر کرنے کی یقین دہانی دی جی نیب شہزاد سلیم کی رمضان شگر ملز کی تحقیقات پر جیرمن نیب کو بریفنگ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان کے لیے جانعہ پالیسی تشکیل دے دی ہے نیب افسران تحقیقات کو منفی اور منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوششہ ہیں شہباز شریف کی طبی معاینے کے لیے میڈیکل بورٹ کی درخواست منظور محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ جاری کر دیا طبی معاینے کے لیے پیمز میں میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے گوردے جگر خون کے مکمل ٹیسک کروائے جائیں مراسلے کا مطلب نیب نے سرگودہ یونیورسٹی سکینڈل کی گرفتار میاں جاوید کیم جیل میں جہاں بھاگ دل کا دورہ پڑھنے پر جیل سے سرویسز ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جان بڑھ نہ ہو سکے جیل حکام کا موقع احتساب عدلت نے میاں جاوید کو اکتوبر میں نیب کی حراست میں جوڈیشل کیا تھا نیب حکام کا میاں جاوید کی موض پر گہرے دھپکہ اصحاب لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں الڈی اے کا گرینڈ آپریشن خوکر پیلس کے اطراف میں پچیس دکانیں سربا مہور مارکیٹ میں قائم دکانوں کی الڈی اے سے منظوری نہیں دی گئی حکام الڈی اے نے خوکر پیلس سے مطالق بھی دو روز کا نوٹس دے رکھا ہے لاہور کے وائٹ ہاؤس کی لا قانونیت کا معاملہ خوکر برادران نے الڈی اے کے شوکاس نوٹس کا جواب جمع کروا دیا الان اکبال تاؤن نے خوکر پیلس کا نقشہ پاس کیا چھے ماہ میں گھر مکمل ہوا گھر کا بلڈنگ پلان دوبارہ الڈی اے سے منظور کروانے کے لیے تیار ہیں تمام اداروں کے واجبات بھی جمع کروائیں گے مہ برائے مہربانی شوکاس نوٹس کو واپس لیا جائے خوکر برادران کا جواب کاپی لاہور نیوز کو محصول سرکاری محکموں میں آتش زدگی کی جوڈیشل انکوائری کا معاملہ افسران انکوائری ٹربیونل کو ہی چک کر دے گئے آتش زدگی کے واقعات سے مطالق درست ڈیٹا فراہم نہ کرنے کا انکشاف ٹربیونل کا فراہم کردہ معلومات پر آدم اتمنان کا اظہار پنجاب کی تبدیلی حکومت کی سو روزہ کارکردگی کی تقریب کل ہوگی صوبے کے تمام عراقین قومی اور صوبائے اسمبلی کو شرکت کی دعوت وزر آسم عمران خان تقریب میں مہمانیں خصوصی ہوں گے زردار عثمان بزدار کی ٹیم میں کتنے وزرہ پاس اور کتنے فیل سب نے لاہور کی اس اہم تقریب پر نظر جمالی نواز شریف نے شہباز شریف کو مشورہ دیا زرداری سے بچ کر رہو زرداری کئی بار ہمیں بیچ چکے ہیں کرپٹ افراد نے اپنا نام جمہوریت اور اٹھارویں ترمیم رکھ لیا حکومت اور ادارے بلیک میل نہیں ہوں گے فیاض الحسن چوہان کے پھر مخالفین پروار کہا کرپشن کا تمغہ آلے شریف پر سجتا ہے مہنگائے کا سونامی نہ رکھ سکا لوگوں کی عذیت میں مزید اضافہ دالوں اور بیسن کے بعد اب میدہ بھی مہنگا بیکری مالکان نے اپنے مسنوات کی قیمتوں میں اس خود اضافہ کر دیا چھوٹی ڈبل روٹی پینتالیس سے پچاس روپے کر دی گئی فروٹ کیک دس روپے شوارما بریڈ پانچ روپے مہنگی پچیس دسمبر سے اٹھارہ روپے والا بند پچیس روپے میں ملے گا ایک طرف مہنگائی دوسری طرف بجٹ کی تیاری نئے مالی سال میں نئے منصوبوں کی تعداد تیس فیصد مقرر ستر فیصد جاری منصوبے نئے مالی سال کے بجٹ میں شامل کیے جائیں گے مہکمہ ہاؤزنگ مواصلہ سکول ایڈوکیشن سہت مہکمہ جنگلات کے منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرنے کا حدق ادوائی احساس کمپنیز کی اجارہ داری یا کچھ اور میڈیکل سٹورز پر مرگی کی ادوائیات کا سٹاک ختم ہونے کے قریب دگر مارکیٹس میں ادوائیات نایاب ہو گئیں 245 روپے میں ملنے والی گولیر کا پیکٹ 350 میں فروخت ہونے لگا سیکیورٹی خدشات مینار پاکستان بدستور عبان کے لیے بند مینار پاکستان سیاہوں کے لیے نو گو ایریا قرار مینار پاکستان گیارہ سال نو ماہ بعد بھی کھل نہ سکا 2013 میں مینار کے گرد جنگلہ لگا کر پورے علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا مینار پاکستان کب عبان کے لیے کھلے گا انتظامیہ خاموش شہریوں کا مینار پاکستان کو کھولنے کا مطالبہ آلہ حکام سے نوٹس لینے کیا پیل جنگلہ انہیں اٹھا دینا چاہیے اصل میں اوپر کچھنا لوگ بود کرتے ہیں تو کم از کم انہیں یہاں تک نہ یہاں تک انہیں دینا چاہیے کہ لوگ کم از کم اسے جا کے ہاتھ لگا سکے دوست پہلے گئے ہوئے ہیں اوپر جب کھولا ہوتا تھا اور بتا رہے دیکھیں کافی اچھی بھی ہوئے اور بند کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کرنی ہے سویسائیڈیاں کچھ وہ کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ہلمٹ نہ پہنے والے ہو جائیں ہو شیار اب گھروں کو جائیں گے چالان کے پروانے جسٹس آلی اکبہ کوریشی کا بڑا فیصلہ ہائی کورٹ کے ہلمٹ نہ پہنے والوں کے خیلاف ای چالان گھروں میں بھیجوانے کا حکم ٹرافک آنین پر منو انعمل کر رہے ہیں سی ٹیو لاکت علی ملک عدالت نے چوبیس دسمبر کو عمل درامل ریپورٹ تلت کر لی ہمارے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی جوڈیشری نے مشکل حالات میں کام کیا غلط فیصلے کرنے والے جج کے ساتھ زندگی بھر متاثرین کی بددعائیں رہیں گی نئے بھرتی ہونے والے ججز ادارے کے وقار اور احترام میں اضافہ کا باعث بنے وقالہ اور ججز میں فیصلوں پر احتلال پر آئے نہیں ہوتا روئیوں پر ہوتا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ انوارو لک کا جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب سیول ججز کی چھے ماہ پی سرویس ٹریننگ مکمل ہونے پر اصنات بھی تقسیم کی پنجاب حکومت کا پانچ ماہ میں میر لاہور کو پہلا حکم کرسمس بازار کے نکات کی ذمہ داری بلدیہ اسموں کو تفویز سیکرٹری بلدیات نے لارڈ میر ببشر جاوید کو پانچ کرسمس بازار لگانے کی ذمہ داری سوم دی شہر کی چھے یونین کانسلز میں زمنی الیکشن چار سیٹوں پر مسلم لگ نون نے میدان مار لیا دو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کر لی اسلامپورا سے پی ٹی آئی امیدوار عظیم الرحمن چار سو دس ووٹ لے کر کامیاب تاجپورا سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فاروق احمد پانچ سو پچانوے ووٹ لے کر منتخب منظور آباز سے نون لی کے عدیل احمد چار سو بیالیس ووٹ لے کر جیت گئے گبال منڈی سے نون لی کے امجد حسین دو سو اکتالیس ووٹ لے کر پاکستان بی بی پاکدامن کے علاقے سے نون لی کے راہیل حسین منتخب پنڈی راجپور سے نون لی کے اسغر بھٹی نے میدان مار لیا تاجر برادری کا شاہ علم مارکٹ میں آپریشن پر تحفظات کا احسار صدران جمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں آپریشن اپنی ڈگر سے ہٹ گیا تجاوزات مافیے سے مکمکہ ہو گیا پلازے والوں کو چھوڑ کر چھوٹے دکانداروں کو نشانہ بنایا گیا سردی آئی گیس چلی گئی ہربنسپورہ کے علاقے آمل ٹاؤن کے رہائشوں کا گیس کی بندش کے خلاف احتجاز مظاہرین کی عوامی نومائندوں اور محکمہ سوئی گیس کے خلاف شدید ناربازی محسن روڈ پر گھر میں ڈکیتی کے بعد مبینہ پولس مقابلے کا معاملہ مرنے والا ڈاکو شبلی ٹاؤن کا رہائشی ہے ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کے فارنگ سے ہلاک ہوا دین کو پولس نے گرفتار کیا گرفتار ملزمان سے تحقیقات جاری ہیں ایس پی سیور لائنز سبتر رضا کاسمی کی لاہور نیوز سے گفتگو مسافروں کے بعد مریضوں کے لباہ کین کلگے بھی شیلٹر بنانے کا منصوبہ سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارت ہسپتالوں کے ایم ایس کا اجلاس جناہ جرنل سروسز اور پی آئی سی میں ایک ہفتے میں شیلٹر بنانے کا ٹاس دوسرے ہسپتالوں میں بھی سردی سے بچاؤ کے لیے ایک عدامات کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی کی رہائچگاہ پر محفل ملاد کا ہے تمام جسٹس امیر بھٹی کی صحبزادی کی شادی کی تقریبات کا آغاز محفل ملاد سے کیا گیا ججز اہل خانہ عزیز وعقارب سمیت دوست احباب کے شرکت نامور ناکھ خانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ والوہ سلم کی بارگاہ میں بلہی عقیدت پیش کی ہے شہریوں کے لیے اچھی خبر جلو پارک جیل کی تزین و عرائش کا فیصلہ جیل کے اطراف چھ سٹنگ پوائنٹس تین بوٹنگ بوت بنیں گے ٹینڈر تیار جلو پارک انتظامیہ نے 26 دسمبر کو آہم میٹنگ طلب کر لی امد محبت اور بھائی چارہ محاصد معاشرے کی ضرورت قومی کومیشن برائے بن المصاحب مقالمہ کی ذریعتمام آواری ہوتیل میں کرسمس کے مناسبت سے تقریب مسلم اور مسیح اکابرین کی شرکت کرسمس کا کے کٹا گیا ملک سلامتی کے لیے دعائے کی گئے نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں انٹرنیشنل ہاکی سیریز اوپن کا پانچ ماروز نیپال نے افغانستان کو چھے صفر سے شخص دے دی کازکستان کے ساتھ دوستانہ میٹس میں پاکستان پریزیڈنٹ 11 نے فتح اپنے نام کر دی گورنمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالیج وحدت کالونی میں پنجابی میلا طالبات نے ہی رنجہ ڈراما پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی شاندار پرفرمنس دکھانے والی طالبات میں اینماد تقسیم اور سمگلنگ کیس میں گرفتار سمگلر حسینہ کرسمس جیل میں گزاریں گی کرسمس کا تہوار رو کر اور سو کر گزاروں گی ٹریسا کی عدالت میں گفتگو انصاف کی جلد فراہم کیلئے پور امید